اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے اپنی زرینہ یوٹیوب چینل پر زرینہ خاتن سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی آسان ریسیبی بہت مزے دار سویڈ ڈش کی ریسیپی بیسن کی نکتیاں بنانے کی ریسیپی ہم لے کر آئے ہیں انہیں بندی بھی کہتے ہیں نکتی بھی کہتے ہیں دو نام ہیں ان کے بہت مزے دار سویڈ ڈش ہماری یہ بن کر تیار ہو چکی ہے بلکل آسان ریسیپی کھانے میں اتنی ہی مزے دار چلیں اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں بوندی بنانے کی ریسیپی اسے نکتی بھی کہتے ہیں یہ بیسن کی بنتی ہیں ایک کپ ہم نے یہ بیسن لے لیا ہے اسی کپ سے اب ہم پانی لیں گے تھوڑا تھوڑا سا ہم پانی ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے نا ہمیں یہ بیٹر بہت پتلا چاہیے اور نا ہی بہت سوپ اس طرح کا ہو چکا ہے یہ بیسن ہمارا تھوڑا تھوڑا سا پانی ہم اور ڈالتے جائیں گے مکس کرتے جائیں گے آدھا کپ ہم نے پانی لے لیا ہے ابھی تک بھی یہ بیسن ہمارا تھوڑا سا سکت ہے تھوڑا سا پانی ہم اور لے لیں گے دوبارہ مکس کر لیں گے بیسن ہم نے گھول لیا ہے ایک کپ بیسن میں ہمارا پونا کپ پانی لگا ہے یعنی کہ آدھے سے تھوڑا سا یہ پانی بچ کیا ہوئے ہمارا اسی طرح کا ہمیں بیسن چاہیے بس ہم ابھی اسے رکھ دیں گے رائز ہونے کے لیے ایک چھٹکی سے بھی آدھا چھٹکی ہم اس میں میٹھا سوڑا ایڈ کر لیں گے اس سے بہت ہی سوٹ بنے گی ہماری یہ نفتی بونتی جو بھی کہہ لیں دو نام ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں شگر صرف کی طرف یعنی کہ چاشنی کی طرف اس کے لیے ہم چینی لے لیں گے ایک کپ پانی بھی ہم ایک کپ ہی لے لیں گے چند کترے ہم کیوڑے گے ڈال لیں گے اب ہم اسے پکنے کے لیے رہ دیں گے پانی ہمیں تھوڑا کم لگتا ہے آدھا کپ پانی ہم اور لے لیں گے چاشنی ہم نے رکھ دی تھی پکنے کے لیے پک چکی ہے یہ ہمیں ایک یا دو تار والی نہیں چاہیے بس اس طرح تھوڑی سی چپ چپ سی چاہیے اب ہم اسے تار لیں گے پین ہم نے رہ دیا ہے اب نکتی فرائے کرنے کے لیے ہمیں اوئل چاہیے جو بھی آپ کے پاس ہے اوئل ہم تھوڑا زیادہ لیں گے اوپر اوپر تیرتی ہیں یہ نکتیاں تو اس لیے اوئل تھوڑا زیادہ ہی چاہیے ہمیں اسے فل فلیم پہ گرم کر لیں گے اوئل ہم نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اب یہ دو طرح کے ہمارے پاس کپ گھیر ہیں چمچے چاہیے چھوٹے سے آپ بنانا چاہیں چھوٹا لے سکتے ہیں بڑے سے آپ بنانا چاہیں بڑا ہم یہ بڑے سوراکھوں والا لیں گے اس طرح سے ہم چمچہ ہاتھ میں لے لیں گے چائے کے اس کپ سے ڈالتے جائیں گے خود بہت یہ نکتیاں ہماری بنتی چلے جائیں گے نکتیوں کو دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ فرائے ہو چکے ہیں نکتی ٹی قرآن نکتا ہے ہ Taicht beni کپ گھر کبنا کھ بڑے دaltres بدیا mr. جسانی میں ہم ڈال دیں گے فورام دوسرا بیج ہم نے ڈال دیا تھا یہ بھی نکال لیں گے تھوڑا سا ہمارا بیسن بچ گیا ہے اس میں ہم دو کلر ملالیں گے تھوڑی تھوڑی سی نکتیاں ہم دو کلر کیا لیں گے یہ پینک کلر ہم ڈال لیں گے چٹکی بھر اسے مکس کر لیں گے تھوڑی سی ہم کر لیں گے گرین کلر کی گرین کلر کو بھی ہم مکس کر لیں گے دو کلر میں یہ بہت ہی اچھی لگیں گے تین کلر کی بجائیں گے ہماری مکتیاں اب ہم نے جو پینک کلر گھول کا رکھا تھا وہ ڈال لیں گے ختم کر دیں گے کیونکہ یہ پینک کلر کی نکتیاں بھی ہم اسی طرح سے دیکھ کر نکال لیں گے یہ ہم نے بھگو کر رکھ دی تھی دس منٹ ہو چکے ہیں نکتیاں ہماری کھول چکی ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی بڑی ہو چکی ہیں اب ہم چاشنی میں سے نکال لیں گے دوسری باول میں ڈال لیں گے بیسن کی ہماری نکتیاں ماشاءاللہ بن کر تیار ہو چکی ہیں اب ہم ساری مکس کر لیں گے گرین اور پنک میں ہم نے جو تھوڑی سی بنائی تھی یہ ساری ہم یلو میں مکس کر لیں گے ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہیں ہماری نکتیاں کھلی کھلی سی کلر فل بیسن کی ہماری نکتی بنانے کی ریسیپی آج کی اچھی لگے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ 한다 şیهee شیر HAHA موسیقی